انفیکشن کنٹرول سوسائیٹی پاکستان کے زیر احتمام جاری ہیلتھ ایڈیوکیشن کے حوالے سے پروگرام جس کے تحت کئی ایک موضوعات پر مولمات فراہم کی جا چکی ہیں آج ایک اور موضوع جو کہ بہت اہم موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ معروضات کچھ گزارشات کچھ معلومات آپ کی سماتوں کے عدالت میں پیش کر کی جا رہی ہیں اور آج کا موضوع ہے بچے اور محول سمات فرمائیے محول کے اثرات قبول کرنے میں بچے سب سے آگے ہوتے ہیں ان کا ذہن چونکہ خام ہوتا ہے لہٰذا اس میں اثر پذیری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی بچوں کا ذہن ایک صاف ستھرے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر جو بھی لکھ دیا جائے آسانی سے لکھا جا سکتا ہے نئی نئی باتیں جاننے کا شوق انہیں بہت سے معاملات میں الجھا بھی دیتا ہے مگر تجسس انہیں اسی دگر پر چلنے کے لیے مجبور کرتا رہتا ہے بچوں کا ذہن دراصل پگھلے ہوئے موم کی مانند ہوتا ہے اسے جس سانچے میں ڈھالیے ڈھل جاتا ہے یہی سبب ہے کہ ابتدائی عمر میں بچوں کے ذہن پر جو کچھ نقش ہو جائے وہ مرتے دم تک نہیں مٹتا اس سلسلے میں اگر والدین اور اساتذہ کوشش کریں تو ذہن کی اچھی تشکیل ہو سکتی ہے اچھی تشکیل کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں چند ایک اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تعلیمی ادارے کا محول گھر کے بعد بچہ اپنا سب سے زیادہ وقت اسکول میں گزارتا ہے یعنی تعلیمی ادارے میں جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہاں گزارتا ہے اسکول میں اسے بہت سے دوسرے بچوں اور ٹیچر سے ملنے کا موقع بھی ملتا ہے اس کے نتیجے میں وہ بہت سے نئی نئی باتیں سیکھتا ہے اس میں تجسس پروان چڑھتا رہتا ہے اگر تعلیمی ادارے کا محول ہر اعتبار سے درست اور جامع ہو تو بچے کی راہ میں ہائل کئی رکاوٹیں اور دشواریاں دور ہو جاتی ہیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹیچرز چونکہ عمر اور قابلیت کے اعتبار سے بچے سے بہت بڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ ان میں اپنا آئیڈیل تلاش کرتا ہے اگر ٹیچرز میں مطلوبہ اور صاف ہوں تو بچہ ان سے بہت سی باتیں سیکھتا ہے بہت سے اثرات قبول کرتا ہے اور اس کے مزاج میں سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے دوسری طرف اگر ٹیچرز بچے کے میار پر پورا نہ اترتے ہوں تو اس کی شخصیت میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اس کے اثرات اس کی سوچ اور سرگرمیوں سے واضح ہو جاتے ہیں اگر ٹیچرز میں خامیہ ہوں تو بچے میں بہت سی خامیہ رہ جاتی ہیں کوئی بھی بچہ اپنے ٹیچرز میں کمی برداشت نہیں کر سکتا وہ عام طور پر ٹیچرز کو اپنے آئیڈیل کے روپ میں دیکھتا ہے اگر آئیڈیل میں خرابی دکھائی دے تو انسانی ذہن ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اس کے ساتھی ساتھ ایک اور اہم بات یعنی خاندانی حالات کے اثرات بھی بچوں پر بہت زیادہ اثرات مرتب کرتے ہیں خاندانی حالات کے حوالے سے کچھ باتیں بچہ اپنے ننیال اور دھدھیال کے رشتہ داروں میں بھی آتا جاتا رہتا ہے اگر بڑوں کے درمیان انبن رہتی ہو کشیدگی کم ہونے میں نہ آتی ہو تو لازمی طور پر وہ اس صورتحال سے متاثر ہوتا ہے اس کے ذہن میں گرہیں ڈلتی چلی جاتی ہیں اور پھر وہ چڑچڑے پن کا شکار ہونے لگتا ہے خاندان کے بزرگوں میں بھی بچے کو اپنے آئیڈیل کی تلاش رہتی ہے اگر بزرگ ہی درست انداز سے زندگی نہ گزاریں تو بچوں کے لیے وہ کیا مثال قائم کریں گے حقیقت یہ ہے کہ بچے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت بزرگوں کے کردار اور آدات و اتوار کی ہوتی ہیں اسی سے ان کی شخصیت کا سانچہ متعین ہوتا ہے اگر بزرگوں کو لڑنے جھگڑنے سے فرصت نہ ملے تو وہ بچوں کو کس بات کی تعلیم دیں گے یاد رکھئے کہ بچے کا ذہن بہت نرم و نازک ہوتا ہے اسے کسی بھی خلاف توقع یا خلاف مزاج بات سے دھچکہ لگ سکتا ہے تعلیمی دارے اور خاندانی حالات کے ساتھ ساتھ محلے اور علاقے کا محل بھی بچے پر اثر انداز ہوتا ہے محلے اور علاقے کا محل کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں سمات فرمائیے بچہ ہر وقت گھر میں نہیں بیٹھ سکتا ظاہر ہے کہ بچوں کا جی چاہتا ہے کہ وہ محلے میں کھیلیں باہر سڑک پہ جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ اسکول میں پانچ گھنٹے گزارنے کے علاوہ وہ گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے علاقے میں گھومتا پھرتا ہے اگر محلے یا علاقے کا محل گندہ ہو تو لازمی طور پر بچہ بری عادات سیکھے گا اگر والدین اس معاملے پر توجہ نہ دیں تو بچے کے بگڑنے میں ذرا دیر نہیں لگتی حقیقت یہ ہے کہ اسکول کے ڈسپلن اور گھر کی تھوڑی بہت سختی کے مقابلے میں گلی کا محل بہت نرم محسوس ہوتا ہے اس لئے بچہ اس محل کو بہت تیزی سے اپنے اندر جذب کرتا ہے کھیل کود اور ملنا جلنا اسے بہت اچھا لگتا ہے لہٰذا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت گلی کھوچوں میں گزارے اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ بچہ کہیں برے بچوں کی صحبت نہ اختیار کر لیں بری عادتوں کو اپنانے میں کچھ دیر نہیں لگتی اور یوں بھی دل ان کی طرف کچھ زیادہ ہی کھچتا ہے ایسے میں اگر بچے کے معاملات پر توجہ نہ دی جائے تو بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے ہوش مند والدین اس بات کو واضح طور پر محسوس کرتے ہیں اور معاملات کی درستگی کے لیے کوشہ رہتے ہیں